اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں آج میں پھر سے حاضر ہوں اپنے ایک نئے ولوگ کے ساتھ تو چلی آج کا ولوگ سٹارٹ کرتے ہیں اچھا آج کا ولوگ جب میں نے بنانا سٹارٹ کیا نا تو یہاں پر ہمارے تقریباً شام کے پانچ یا چھے بجے کا ٹائم تھا تو آج کے ولوگ میں میں آپ کے ساتھ اپنی نائٹ روٹین شیئر کروں گی کیونکہ آج سارا دن میں گھر پر نہیں تھی تو آج کوئی خاص کوکنگ وغیرہ تو میں نے کی نہیں تو پھر میں نے سوچا کہ چلو آج آپ کے ساتھ نا اپنی تھوڑی سی نائٹ روٹین شیئر کر دیتی ہوں آج صبح نا ابو یہ بہت سارا گوشت لے آئے تھے تو پھر میں جب گھر پر واپس آئی نا تو پھر پہلے تو میں نے یہ سارا گوشت دھو کر اچھی طرح سے نہ اس کو رکھ دیا تاکہ اس کا پانی صحیح طریقے سے نہ ڈرین ہو جائے اور یہ صحیح طریقے سے ڈرائی ہو جائے پھر اس کے بعد میں یہاں پر نہ اس کے پیکٹس بنا رہی تھی اچھا یہاں پر ابو ساتھ لکھ رہے تھے پائے اور بونگ کا گوشت ابو مجھے بول رہے تھے کہ پائے اور بونگ کی گوشت کا سالن بنانا بہت مسئکہ بنتا ہے تو پھر میں نے ان سے بولا کہ میں نہ بونگ کے گوشت کی نہ نہاری بناوں گی تو وہ مجھے کہنے لگے کہ نہیں نہاری نہیں بنانی تم نے نہ پائے اور بونگ کا گوشت مکس کر کے نہ اس کا سالن بنانا ہے تو میں نے پھر سوچا کہ پائے اور بونگ کا گوشت تو بہت زیادہ تھا تو میں اس کے نہ پیکٹس بنا لیتی ہوں تو پھر ایک پیکٹ میں نے پائیوں کا بنا لیا الگ سے اور ایک پیکٹ میں نے بونگ کا گوشت جو تھا نا تھوڑا سا وہ سیپرٹ کر لیا نہاری کے لیے اور پھر ایک پیکٹ میں نے بنایا جس میں میں نے پائے اور بونگ کے گوشت کو نا مکس کر کے رکھ دیا تھا اچھا پھر اس کے بعد یہاں پر ابو لے کر آئے تھے بیف یہ ہم لوگ نا بونلیس بیف یوز کرتے ہیں آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا نا کہ میں گھر پر ہودی کیمہ وغیرہ بناتی ہوں تو اس کے لیے میں بونلیس بیف منگوا لیتی ہوں اچھا یہ والا جو گوشت ہے نا یہ ہمارا ٹوٹل منتھلی یعنی کہ ہمارا ایک ہی دفعہ گوشت آتا ہے اور پورا مہینہ ہمارا بہت آرام سے گوشت نکل جاتا ہے ہمارے گھر میں نا سب لوگ گوشت زیادہ پسند کرتے ہیں چکن اتنا پسند نہیں کرتے چکن میں تب بھی بناتی ہوں جب میں نے اپنی کوئی ریسپی شیئر کرنی ہوتی ہے یا میں نے بچوں کے لیے کوئی چیز بنانی ہوتی ہے تو ویسے زیادہ تر نہ ہمارے گھر میں گوشت کھایا جاتا ہے تو پھر ابو اس طرح سے نہ ایک ہی دفعہ گوشت لے آتے ہیں پھر میں اس طرح سے نہ اپنے حساب سے پیکٹس بنا کر رکھ دیتی ہوں جتنی مجھے ضرورت ہوتی ہے تو پھر جب میں پیکٹس بنا کر فریزر میں ان کو سٹور کر دیتی ہوں تو پھر پورا مہینہ میرا بہت آرام سے گزر جاتا ہے پھر جب دل کرتا ہے نکال کر میں کچھ نہ کچھ بنا لیتی ہوں پھر سپیشل مجھے بازار سے نہیں منگوانا پڑتا تو جو بیف لے کر آئے تھے نابو اس کے میں نے تین پیکٹس بنا لیے تھے اپنے حساب سے یعنی کہ جتنی مجھے ضرورت تھی اس حساب سے میں نے بیف کے تین پیکٹس بنا لیے تھے اس کے بعد یہ مٹن لے کر آئے تھے مٹن کے بھی نہ میں نے اپنے حساب سے پیکٹ بنا لیے تھے جتنی مجھے ضرورت ہوتی ہے یعنی کہ جتنا میری فیملی کو پورا ہو جاتا ہے اس حساب سے میں گوشت کے پیکٹس بنا لیتی ہوں اچھا دو پیکٹس جو میں نے بنائے تھے وہ ٹھیک بنے تھے لیکن اس کے بعد جو تیسرا پیکٹ میں بنانے لگی تھی وہ بھی ٹھیک بن گیا تھا لیکن اس کے علاوہ گوشت تھوڑا سا ایکسٹرا بچ کیا تھا پھر میں نے کیا کیا میں نے اینڈ پہ جو ایک پیکٹ بنایا تھا وہ تھوڑا سا بڑا بنا لیا تھا پھر میں نے سوچا کہ چلو کسی دن آپ کے ساتھ کوئی مزے کی کراہی کی ریسے پی شیر کروں گی تو ساتھ ویسے بھی ابو کو پسند ہے کراہی وغیرہ تو وہ بہت زیادہ شوک سے کھاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کراہی وغیرہ بناو نہ تو اس کے لیے تو سالم تھوڑا زیادہ ہو تو وہ جا کے کہیں پورا ہوتا ہے آج ابو جب گوشت لے کر آئے نا تو ساتھ ابو یہ کیمہ بھی لے آئے تھے اچھا ویسے میں کیمہ نہیں منگواتی میں خود ہی گھر پر کیمہ بناتی ہوں لیکن آج ابو کیمہ بھی لے آئے تو پھر جب میں نے گوشت دھویا تھا نا تو سب سے پہلے پھر میں نے کیمہ دھو کرنا ہے اس کو اس طرح سے جالی میں ڈال کر رکھ دیا تھا اس کو ایک گھنٹہ لگا تھا اس کا بلڈ نکلنے میں اس کے اندر اتنا بلڈ ہوتا ہے نا اور اس کا پانی بھی جلدی جلدی سے خوشک نہیں ہوتا تو پھر اس کو سب سے پہلے میں نے رکھا تھا دھو کر اس کو اچھی طرح سے رکھا تھا تاکہ اس کے اندر سے جتنا بھی بلڈ بنا لیے تھے اچھا ویسے مجھے اس کیمہ سے زیادہ نہ گھر پہ جو میں خود کیمہ بناتی ہوں نہ مجھے وہ زیادہ آسان لگتا ہے کیونکہ گوشت کو تو میں آرام سے دھو کر میں استعمال بھی کر سکتی ہوں اور پھر میں اس کو دھو کر کیمہ بھی بنا سکتی ہوں تو گوشت میں سے تو بلڈ آرام سے نکلی جاتا ہے لیکن کیمہ میں سے بلڈ جلدی جلدی نہیں نکلتا اس کو بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے تو اس وجہ سے میں گھر پر خود کیمہ بنا لیتی ہوں میں کیمہ وزار سے بہت کم منگواتی ہوں پھر جب میرے سارے پیکٹس بن گئے تھے نہ پھر اس کے اوپر میں نے وائٹ کلر کی ٹیپ لگا کر ہر پیکٹ کے اوپر اس کا نام لکھ دیا تھا جس میں میں نے جو چیز ڈالی ہوئی تھی تو اس طرح سے میں سارے پیکٹس بنا لیتی ہوں پھر میں ان کو فریزر میں رکھ دیتی ہوں تو پھر اس کے بعد میرا پورا مہینہ آرام سے نکل جاتا ہے گوشت کے پیکٹس بنانے کے بعد اب یہاں پر میں برطن دھونے لگی تھی کچھ گوشت کے گندے برطن ہی کٹھے ہو گئے تھے اور کچھ بچوں نے کھانا وغیرہ کھایا تو اس کے بھی تھوڑے بہت برطن ہی کٹھے ہو گئے تھے آج تو ویسے میرے برطن بہت کم تھے کیونکہ آج میں نے کوکنگ نہیں کی بس بچوں نے تھوڑا بوجھے گھر میں تھا وہ ہی نکال کر کھا لیا اور پھر یہ تھوڑے بہت برطن تھے جو میں نے دھو لیے جلدی جلدی سے اچھا میں نے اپنا جب لاسٹ بلوگ لگایا نا ویڈنگ انیورسری والا تو مجھے اتنی زیادہ خوشی ہوئی کہ آپ لوگوں نے مجھے اور میرے ہسپنڈ کو اتنی زیادہ دعائیں دینا کہ مجھے ہر کسی کے کمنٹ پر کہ مجھے بہت مزا آیا بہت خوشی ہوئی تو ساتھ جو میں نے کیک بنایا تھا اپنے ہسپنڈ کے لیے تو وہ کیک بھی آپ سب نے بہت زیادہ پسند کیا تھا کیک کے حوالے سے مجھے کافی سارے لوگوں نے ڈیفرنٹ قسم کے کوئسٹنز کی ہیں تو میں سوچ رہی تھی کہ اپنی کسی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک ڈیٹیل ویڈیو بناوں گی جس میں ہم صرف کیک کے بارے میں ڈسکس کریں گے اس کی ویپنگ کریم کے بارے میں سارا کچھ ڈسکس کریں گے اور کوئی اچھا سا ڈیزائن میں میں آپ کے ساتھ بنا کر شیئر کروں گی آپ کی آپ کو کیک بنانے میں مزہ بھی بہت آتا ہے تو آپ لوگوں نے بلکہ مجھے ایک آئیڈیا دے دیا کہ میں آپ کے ساتھ بھی ایک اچھی سی ڈیٹیل ویڈیو شیئر کروں اچھا ویسے آپ اگر میرے چینل کا ویزٹ کریں یعنی کہ سٹارٹنگ میں جو میں نے اپنی ویڈیوز اپلوڈ کی ہوئی ہیں اس میں بھی میں نے تقریباً میرے حیال سے چار پانچ کیک بنا کر میں نے وہ ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے ان ویڈیوز میں بھی میں نے بہت اچھے ڈیزائن کے میں نے کیک بنائے ہوئی ہیں اور اے ٹو زیڈ میں نے ہر چیز سمجھائی ہوئی ہے کہ ہم گھر پر کیسے کیک بنا سکتے ہیں تو آپ اگر زیادہ انٹریسٹیڈ ہے نا کیک سیکھنے میں تو آپ میرے چینل پر نا کیک کی بھی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں آپ کو مل جائیں گی بس وہ والی ویڈیوز تھوڑی سی پرانی ہیں لیکن ان ویڈیوز میں بھی نہ میں نے اے ٹو زیڈ بہت اچھے طریقے سے کیک بنانا سکھایا ہوا ہے میری جو کیک ڈیکوریشن والی پلی لسٹ ہے نا تو اس کا لنک میں یہ اوپر آئی بٹن میں دے دوں گی تو آپ وہاں پر اگر آپ نے کیک ڈیکوریشن سیکھنی ہے نا تو آپ وہاں سے میری کیک کی ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں بہت آسانی سے چلیں جی آپ سے باتیں کرتے کرتے ہیں میرے برطن تو سارے دھل چکے تھے سنکھ کو بھی میں نے اچھی طرح سے صاف کر لیا تھا اچھا ایک دم سے پھر ذہن میں آیا کہ صبح کے لیے تو آٹا ہے ہی نہیں ہے تو پھر میں نے جلدی جلدی سے نہ صبح کے لیے آٹا گون لیا کیونکہ صبح ناشتے میں نہ ابو لازمی روٹی لیتے ہیں اور کبھی کبھی میرے ہسمنٹ بھی پراتھا لے لیتے ہیں تو ایک دم سے مجھے یاد آیا کہ آج آٹا بلکل ختم ہوا ہوا تھا تو پھر میں نے جلدی جلدی سے نہ آٹا گون لیا اچھا میری عادت ہے میں جب بھی آٹا گون دیتی ہوں تو میں آٹے والی پرات کے نیچے اس طرح سے کوئی کپڑا یا تولیا وغیرہ بچھا دیتی ہوں اس سے مجھے بہت زیادہ آسانی ہو جاتی آٹا گون دنے میں ایک تو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو برتن ہے وہ زیادہ سلپ نہیں کرتا اور بہت آرام سے آپ آٹا گون لیتے ہیں اور جب آپ آٹا گون دے ہوتے ہیں تو آپ کے کاؤنٹر پر اتنا زیادہ گند بھی نہیں پڑتا تو کپڑا رکھنے سے بہت زیادہ فائدہ ہو جاتا ہے اچھا آٹے کو میں نے تھوڑا سا گون کے اس کو تھوڑی دیر کے لیے ریسٹ دے دیا تھا تاکہ یہ تھوڑا سا سیٹ ہو جائے اس کے بعد ہم اس کو دوبارہ سے گون دیں گے تو پھر جتنی دیر میں نے آٹے کو ریسٹ دیا تھا اتنی دیر میں پھر میں نے اپنے کچن میں سے اپنے ٹی وی لانچ میں سے جلدی جلدی سے برش لگا لیا کیونکہ آنٹی صبح جب صفائی کر کر جاتی ہیں تو اس کے بعد بچے گھر میں خوب ادھا مچاتے ہیں اتنا گند مچاتے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے تو دن میں دو سے تین دفعہ تو مجھے لازمی اپنے گھر میں سے برش لگانا پڑتا ہے سپیشل جو میری نور ہے نور بہت گند مچاتی ہے جگہ جگہ سے کبھی لسن پیاس کی باسکٹ میں سے لسن کے پیاس کے نشانے مارنا شروع کر دیتی ہے چھل کے پھلائے گی ان کے اتنا گند مچائے گی پھر میں باسکٹ اٹھا کر کبھی کاؤنٹر پہ رکھ دیتی ہوں کبھی کچھ کرتی ہوں لیکن بچے گھر میں صفائی نہیں رہنے دیتے پھر مجھے بار بار گھر سے نہ برش لگانا پڑتا ہے تو برش لگانے کے بعد پھر میں دوبارہ سے یہاں پڑ آئی اتنی دیر میں آٹے کو بھی ریسٹ دے دیا تھا میں نے پھر جلدی جلدی سے میں نے آٹے کو دوبارہ سے اچھے طریقے سے گوندا اچھا جب ہم دوبارہ سے آٹے کو ریسٹ دے کر گونتے ہیں تو ریسٹ دینے کے بعد آٹا بہت نرم سائے سے ملائی کی طرح ہو جاتا ہے اور اس کی روٹیاں بہت اچھی بنتی ہیں اتنی پھولی پھولی اس کی روٹیاں بنتی ہیں چلے جی آٹا تو ہمارا اچھے طریقے سے گوندا گیا تھا اب میں اس کو فریچ میں رکھ دوں گی تو اب میں بے فکر ہو گئی صبح کے لئے میرے لئے آسانی ہو گئی صبح مجھے ناشتے میں بھی آٹا مل جائے گا اور تو پہر کو کھانے میں بھی مجھے آٹا مل جائے گا پھر اس کے بعد یہ آٹے کے برطن یہ کٹھے ہو گئے تھے پھر میں نے جلدی جلدی سے آٹے کے برطن دھو لیے برطن ہم جتنے بھی دھو کر فارق کریں گے لیکن جتنی دیر میں ہم کچن میں کھرے رہیں گے ہمیں دس تفعہ اس دوران برطن دھونے پڑیں گے تو برطنوں کا کام ایسا ہے یہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا اور نہ ہی ہمارے ہارڈ ڈرائے ہو سکتے ہیں ہر منٹ کے بعد ہمیں جا کر دوبارہ سے کوئی نہ کوئی برطن دھونا پڑ جاتا ہے کوئی نہ کوئی پانی والا کام کرنا پڑ جاتا ہے چلیں جی کچن کے کام تو ہمارے سارے ختم ہو چکے تھے تو اب اس کے بعد میں آپ کے ساتھ ایک بڑا اچھا سا پروڈکٹ شیئر کرنے جا رہی ہوں اچھا یہ میں نے انسٹاگرام سے نہ ایک ہیر آئل منگوایا ہے یہ بہت زبردست ہیر آئل ہے اس کا میں نے بہت اچھا ریزلٹ سنا بھی ہے اور دیکھا بھی ہے تو پھر میرا بڑا دل کیا کہ میں بھی نہ اپنی بیٹیوں کے لیے یہ ہیر آئل منگوا ہوں اچھا اس پروڈکٹ کا جو نام ہے نا بھی نیچرل ہیر فال ہے یہ اچھا یہ جو آئل ہے نا آپ ہر قسم کے بالوں پر یوز کر سکتے ہیں مثلا جیسے کہ آپ کے سر میں ڈینڈرف ہے آپ کے بال دو موہے بال ہیں آپ اس پہ بھی یہ یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ پرگننسی کے بعد آپ کے بال بہت زیادہ گرتے ہیں اس معاملے میں بھی یہ کافی زیادہ ہیلپ دیتا ہے آپ کے بالوں کی گروتھ بہت اچھی کرتا ہے آپ کے سر میں کوئی خارش وغیرہ ہے تو اس کا بھی نہ ہر قسم کا سولیوشن ہے اس ہیر آئل میں اچھا یہ جس نے یوز کیا تھا نا اس نے اس کی بہت تعریف کی تھی پھر میں نے بھی منگوایا تو پھر میں نے سوچا کہ چلو آج آپ کے ساتھ میں اس کو شیئر کرتی ہوں تو میں نور اور تابیر کے بالوں میں یہ ہیر آئل لگانے لگی تھی میرا دل تھا کہ میں رات کو لگا کے چھوڑ دوں تو صبح کو اٹھ کرنا میں ان کو نہلا دوں گی میں آپ کے ساتھ اس پروڈکٹ کو اس لیے شیئر کر رہی ہوں کیونکہ مجھے اس کا رزلٹ بہت اچھا لگا ہے اور بہت پسند آیا ہے اور اس کا رزلٹ میں نے دیکھا بھی ہے اور یہ جو ہیر آئل آنا یہ اتنا زیادہ ایکسپینسف بھی نہیں ہے یہ آپ کو ففٹین ہنڈرڈ میں مل جائے گا تو اگر آپ بالوں کی ڈیفرنٹ قسم کے ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ایک دفعہ یہ ہیر آئل یوز کریں اس سے آپ کو کافی اچھا رزلٹ ملے گا اگر آپ لوگوں نے بھی یہ ہیر آئل منگوانا ہے تو اس کا جو آرڈر پلیس کرنے کا لنک ہے وہ میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی انسٹراغرام سے بھی آپ اس کو منگوا سکتے ہیں فیس بک سے بھی منگوا سکتے ہیں تو آپ ایک دفعہ یہ پروڈکٹ یوز کرنا تو آپ اپنی آپی کو دعائیں دیں گے کہ یہ کتنا اچھا پروڈکٹ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اچھا میں یہاں پر نور کے بالوں میں جب تیل لگا چکی تھی تو پھر میں نے اس کو کہا کہ چلو آؤ میں تمہاری مالش کرتی ہوں اس کی جب میں نے مالش کی یہ اتنے مزے سے مالش کرواری تھی اس کو اتنا سکون مل رہا تھا اس عیج میں پتہ ہے بچے دانت وغیرہ رکھتے ہیں بچوں کا سر بھاری ہو جاتا ہے کان وغیرہ بھاری ہو جاتے ہیں تو جب میں نے اس کی مالش کینا یہ اتنا ہی انجوائی کر کرنا مالش کرواری تھی تو اس کو بہت مزا آرہا تھا اس کا دل نہیں تھا کہا رہا کہ ماما مجھے چھوڑ دے اچھا جب میں گھر کے کاموں سے فارغ ہو گئی بچوں سے بلکل فارغ ہو گئی تو پھر اس کے بعد میں نے اور میرے ہسپنڈ نے نہ ہم دونوں نے مل کر عشاء کی نماز پڑی ہمارے یہاں پر تقریباً ساڑھے دس پجے کا ٹائم تھا جب میں نے اور میرے ہسپنڈ نے مل کر عشاء کی نماز پڑی پھر اس کے بعد ہم لوگ سو گئے تھے پھر اس کے بعد کا جو ولوگ ہے نا میں نے اگلے دن صبح سے بنانا سٹارٹ کیا تھا صبح جب ابو چلے گئے دعا سکول چلے گی آج سیٹرڈے تھا تو صبحان کو تو سکول سے چھٹی تھی لیکن دعا نے سکول جانا تھا تو ابو کو بھیجا دعا کو بھیجا اس کے بعد میں یہاں اوپر آئی ہسپنڈ کو کپرے وغیرہ دینے کے لیے تو ہمارے یہاں پر اتنی تیز کی بارش ہو رہی تھی بہت باریک باریک بارش تھی اور بہت تیز بارش ہو رہی تھی آپ کو شاید یہاں پر صحیح کلیر نظر نہیں آ رہا ہوگا لیکن بہت تیز بارش ہو رہی تھی بارش ہونے کی وجہ سے شکر ہے گرمیاں چلی گئی اور سردیاں آ رہی ہیں اچھا اس کے بعد ہسپنڈ میرے ریڈی ہو چکے تھے یہ شاپ پر جا رہے تھے اور میں ہمیشہ کی طرح گیٹ میں کھڑے ہو کر نامین کو اللہ حافظ کہنے کے لیے آئی تھی اچھا اب ہمارے یہاں پر دوپہر کا ٹائم ہو چکا تھا تو میں دوپہر کے کھانے کی تیاری کرنے لگی تھی آج دوپہر کے کھانے میں میں بونگ اور پائے کا سالن بنانے لگی تھی تو میں نے سوچا کہ چلو آج آپ کے ساتھ اس کی ریسپی بھی شیئر کر دیتی ہوں آج ویسے بھی موسم بہت زیادہ تھنڈا تھا تو ویسے بھی اس موسم میں پائے وغیرہ کا سالن ہو یا پکورے وغیرہ ہونا تو ان کا بہت مزا آتا ہے تو آج یہاں پر میں بونگ اور پائے کا سالن بنانے لگی تھی تو پہلے ہم اس کی ریسپی دیکھ لیتے ہیں اچھا میں سب سے پہلے بونگ اور پائے کی یخنی نکالوں گی تو یخنی نکالنے کے لیے یہاں پر میں نے کچھ ثابت کھڑے مسالے لے لئے تھے جس میں دو عدد دارچینی تھی چار سے پانچ عدد لونگ تھی اور ایک تی سپون کے برابر کالی مرچے تھی اور دو عدد جو موٹی لائی جی تھی اور ایک پھول بادیان کا تھا بادیان کا پھول میرا ٹوٹ کیا تھا تو اس لئے میں نے اس کے چند ٹکڑے لے لئے تھے پھر اس کے بعد یہ جو میں نے ایک پیکٹ بنا کر رکھا تھا بونگ اور پائے کا یہ دونوں چیزیں میں نے مکس کر کے ایک پیکٹ بنا لیا تھا تو سب سے پہلے ہم اس کی یخنی نکال لیں گے اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ اس کی یخنی ککر کے بغیر بھی نکال سکتے ہیں لیکن اس پروسیس میں نہ آپ کو پان سے چھ گھنڈے کا ٹائم لگے گا تو میں نے تو دوپہر کو کھانے میں یہ بنانے تھے تو اس لئے میں نے اس کی یخنی ککر میں نکال لی تھی اچھا بونگ اور پائے کے اندر نہ ہم نے تقریباً دو لیٹر کے برابر پانی شامل کرنا ہے کیونکہ اس کی یخنی ہم نے سالن میں بھی شامل کرنی ہے اس کی یخنی سے ہی ہم اس کی گریوی بھی بنائیں گے اس میں ہم ایکسٹرا پانی نہیں شامل کریں گے پھر اس کے اندر ہم نے ایک تی سپون نمک شامل کرنا ہے اور جو ہم نے کھڑے مسالے ڈالے تھے وہ سارے ہم نے اس میں ڈال کرنا اس کو اچھے طریقے سے گلا لینا ہے اس کو ہم پریشر پر رکھتیں گے اس کو گلنے میں تقریباً آدھا گھنٹہ لگ جائے گا آدھے گھنٹے کے دوران ہمارے پائے اور بونگ بہت اچھے طریقے سے گل جائے گی اور اس کی یخنی بھی بڑی اچھے طریقے سے بن جائے گی تو سب سے پہلے تو ہم چیک کر لیتے ہیں کہ ہمارے پائے اور بونگ کی جو بوٹی ہے نا وہ گلی کے نہیں گلی تو یہاں پر یہ دونوں چیزیں بہت زیادہ گرم تھی ان کو ہاتھ نہیں تھا لگایا جا رہا لیکن یہ بہت زیادہ گل چکی تھی بلکہ میں نے ایک تھوڑی سی مسٹیک کر دی تھی کہ اس میں جو میں نے بونگ کا گوشت ڈالا تھا وہ کچھ زیادہ ہی نرم ہو گیا تھا میں ان کو رکھ کرنا اپنے دوسرے کاموں میں بیزی ہو گئی اور مجھے لگتا ہے کہ میں نے اس کو کچھ زیادہ ہی ٹائم دے دیا اچھا بہرحال اس کے بعد اب ہم اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر میں نے اپنے حساب سے کوکنگ آئل ڈال لیا اور اس کے اندر میں نے تین میڈیم سائز کے باری کٹے ہوئے پیاز ڈال دی ہیں پیازوں کو ہم نے گولڈن براؤن ہونے تک اچھی طرح سے پکا لینا جب اس کا کلر چینج ہو جائے گا تو پھر اس کے اندر ہم نے تھوڑا سا پانی شامل کرنا ہے پانی شامل کرنے سے ایسا ہوتا ہے کہ پیاز فورن سے نرم پر جاتے ہیں تو پھر ان کی بنائی کرنے میں بہت زیادہ آسانی ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد اس کے اندر ہم نے ٹو ٹیبل سپون کے برابر لیسن اور ادرک کا پیسٹ شامل کرنا ہے پھر ان تینوں چیزوں کو ڈال کر ہم نے ان کی اچھی طرح سے بنائی کرنی ہے اچھا اس میں ہم نے ساتھ سا تھوڑا سا پانی شامل کرتے جانا ہے اور پھر ہم نے مسالے کو اچھی طرح سے بھونتے چلے جانا ہے جب مسالہ ہمارا اچھے طریقے سے بھونا جائے گا تو پھر اس کے اندر ہم نے تقریباً آدھا گلاس کے برابر پانی شامل کرنا ہے اور اس کو پھر ہم اچھے طریقے سے تھوڑا سا مکس کریں گے پھر اس سٹیج پر آ کرنا میں اس کو ہینڈ گرائنڈر کی مدد سے اچھی طرح سے گرائنڈ کر لوں گی اچھا ان چیزوں کو ہم اس لئے گرائنڈ کر رہے ہیں تاکہ جب ہم پائیوں کی گریوی بنائیں گے تو اس کے اندر یہ لیسن پیاز اور ادرک کا جو تھوڑا سا ثابت پن ہوتا ہے وہ نہیں آئے گا اور بہت اچھی سی ہماری جو گریوی بنے گی اچھا پھر مسالے کو اچھی طرح سے گرائنڈ کرنے کے بعد ہم نے اس کو دوبارہ سے اچھے طریقے سے بھون لینا ہے اور اس کو تب تک بھونیں گے جب تک اس کے اندر سے آئل سیپرٹ ہو جاتا ہے جب اس کے اندر سے آئل سیپرٹ ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد ہم نے اس کے اندر سپائسز ایٹ کرنے ہیں ایک ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے نمک ہاف ٹیبل سپون جائے گی پسی ہوئی لال مرچ ایک ٹی سپون جائے گی ہلتی پاودر ایک ٹی سپون جائے گی کالے مرچ ایک ٹیبل سپون جائے گا ہشک دھنیا پیسا ہوا ایک ٹی سپون جائے گا اس میں زیرا پاودر اور تھوڑا سا ہم اس میں پانی شامل کریں گے اور مسالوں کی ہم نے اچھی طرح سے بھونائی کرنی ہے پانی میں اس لیے اس میں شامل کر رہی ہوں تاکہ مسالے ایک دم سے دیکچی کے ساتھ چپک نہ جائیں اور جل نہ جائیں تو مسالہ اچھی طرح سے بھوننے کے بعد جب یہ آئل چھوڑ دے گا تو پھر اس کے اندر ہم نے ابلے ہوئے پائے اور بونگ کا گوشت ڈال دینا ہے کسی جالی والے چمچ کی مدد سے ہم جتنا بھی گوشت اور جتنے بھی پائے ہیں وہ سارے نکال کر ہم مسالے میں ڈال دیں گے اور یخنی ہم نے ویسٹ نہیں کرنی اسی یخنی کو ہم نے پائےوں میں ڈال دینا ہے اور اس کی مدد سے ہم نے اس کی گریوی بنا لینی ہے اچھا یہ دونوں چیزیں ڈال کرنا ہم نے ان کی اچھی طرح سے بھونائی کرنی ہے جب ان دونوں چیزوں کی اچھے طریقے سے بھونائی ہو جائے گی نہ تو پھر جو ہم نے یخنی رکھی تھی وہ یخنی ہم نے اس میں اپنے حساب سے ڈال دینی ہے جتنا آپ اس میں گریوی رکھنا چاہتے ہیں اس حساب سے آپ اس میں یخنی ڈال لیں اچھا ہمارے یہاں پر نہ شوربہ ذرا پتلا اور زیادہ پسند کرتے ہیں تو یہاں پر میں نے اپنے حساب سے اس میں یخنی آٹ پلی ہے یخنی ڈالنے کے بعد ہم اس کو ہلکا سا مکس کریں گے اور اس کو ہم دھام کے رکھ دیں گے تقریباً دس سے پندرہ مٹ کے لیے ہم اس کو دوبارہ سے پکائیں گے دوبارہ سے پکانے کے بعد پائے ہمارے اچھے طریقے سے بن جائیں گے یعنی کہ اس کی گریوی نہ تھوڑی سی اور زیادہ تھک ہو جائے گی تو بس میں نے اس کی اتنی ہی گریوی رکھنی تھی پھر اینڈ پہ آ کرنا میں نے اس کے اندر ایک ٹی سپون گرم مسالہ اور ایک ٹیبل سپون بھر کرنا میں نے اس میں کسوری میتھی شامل کر دی تھی چلیں جی ہمارا بونگ اور پائے کا سالن بن کر تیار ہو چکا ہے تو اب ہم چولے کی فلیم کو آف کرتے ہیں تو میں آپ کو ایک پیٹ بنا کر دکھاتی ہوں بچوں کو میں نے کھانا دے دیا تھا اب یہاں پر میں خود کھانا کھانے لگی تھی تو میں نے سوچا کہ چلو آپ کے ساتھ میں اس کو شیئر بھی کرتی ہوں تو یہ دیکھیں ہمارے کتنے مزے دار سے بونگ اور پائے کا سالن بن کر تیار ہو چکا ہے تو آپ بھی یہ ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو میری یہ ریسپی بہت پسند آئے گی اور یہ واقعی میں بہت مزے کی بنی تھی اچھا ویسے میں نے فرس ٹائم یہ بونگ اور پائے کا سالن کھایا تھا تو مجھے بناتے ہوئے تھوڑا عجیب لگ رہا تھا لیکن کھانے میں یہ بہت زیادہ مزے گا تھا بہت مزے آیا ساتھ میں نے نہ اس کے روگنی نان منگوا لیے تھے تو روگنی نان کے ساتھ تو اس کا اور مزا رہا تھا تو یہ لاہور کی بہت فیمس ریسپی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کرنا انشاءاللہ آپ کو اس کا اچھا سا ریسٹ ملے گا تو ویورز یہ تھا میرا آج کا ویلوگ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا آج کا ویلوگ پسند آیا ہوگا ویلوگ پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ باکس میں مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دیں کہ آپ کو میرا آج کا ویلوگ کیسا لگا اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں سبسکرائب کرنے سے آپ کو میری نیکسٹ آنے والی ویڈیوز بہت آسانی سے دیکھنے کے لئے ملے گی اب مجھے اجازت دیجئے پھر سے ملیں گے اپنے نیکسٹ کسی اچھے سے ویلوگ کے ساتھ تب تک کیلئے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ